یہ بات سننے میں بھلے ہی عجیب لگے پر بھارت میں ایسی بھی کچھ جگہ ہے جہاں پر بھارت کے ہی لوگوں کا جانا منا ہے حالانکہ یہ پرتبند قانونی نہیں ہے لیکن ان جگہوں کے مالکوں نے انہیں نو انڈین پالیسی پر بنایا ہے اور جو کچھ بھارتی بھی ان جگہوں پر گئے ہیں انہوں نے یہاں ان کے ساتھ جاتی وات جیسے بیدباؤ ہونے کی بات کہی ہے اس ویڈیو میں آپ بھارت کے کچھ ان جگہوں کے بارے میں جانیں گے جہاں پر بھارتی لوگوں کا جانا منا ہے ہیلو ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے پریوار میں سبھی لوگ سوست ہوں گے آپ سبھی لوگ کے ساتھ میری ڈھیر ساری دعائیں پیارے ویورز آپ لوگ کے نالج کے لیے میں اس ویڈیو کو بنانے میں کافی کڑی محنت اور سمیں دیا ہوں میرا حصلہ بڑھانے اور اس پرکار کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ادھک سے ادھک سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اندھ تک جرور دیکھیں میں آپ کا بہت آبھاری رہوں گا فری قصول قیفے ہیماچل پردیس کے قصول میں فری قصول نام کا ایک قیفے موجود ہے جہاں بھارتیوں کو جانے کی انمتی نہیں ہے اور اس قیفے میں اجرائیلی اور باقی دیسوں کے لوگ ہی جا سکتے ہیں یہ قیفے 2015 میں چرچہ میں آیا تھا جب قیفے میں ایک بھارتی محلہ اپنے انگریش دوست کے ساتھ آئی تھی لیکن قیفے کے اسٹاب نے محلہ سے آرڈر کے بارے میں بھی نہیں پوچھا اور انہیں مینو بھی نہیں دیا حالکہ اس کے بعد قیفے کی مالکین نے اسبشت کیا تھا کہ اس سمیں قیفے میں بھیڑ زیادہ ہونے کے کارڑوے کسٹمر پر زیادہ دھیان نہیں دے پائے اور انہیں مینو بھی کم پڑ گئے تھے لیکن سمیں سمیں پر بہت سے بھارتی لوگوں نے قیفے کے اندر نہ جانے دینا قیفے کے اندر ان کے ساتھ دروے ویہار کا عروب حضبہ لگایا ہے یونو ان بینگلور یونو ان ہوتل بینگلور کے سانتی نگر میں لینگ فورڈ کرو سڑک پر موجود تھا اس ہوتل کو 2012 میں شروع کیا گیا تھا اور یہ ہوتل صرف جاپان کے لوگوں کے لیے ہی بنا تھا جہاں پر بھارتی اور دوسرے لوگوں کا گھسنا منع تھا ہوتل میں ٹپن نام کا ایک روف ٹوپ ریسٹورینٹ بھی موجود تھا جہاں پر بھارتی لوگوں کا جانا منع تھا لیکن ہوتل میں ہونے والے جاتی واد پر بہت سے ویروض کے بعد کچھ سالوں میں اس ہوتل کو بند کر دیا گیا بورڈ لینڈ لوج تمیلناڈو کے چننے میں بورڈ لینڈ لوج موجود ہے جو نو انڈین پالیسی پر چلتا ہے اس لوج میں ویدیسی لوگ تو کمرہ لے سکتے ہیں لیکن بھارت کے لوگ یہاں کمرہ نہیں لے سکتے اگر انہیں کمرہ لینا ہے تو ان کے پاس ویدیس کا پاسپورٹ ہونا جروری ہے اپنے اس عجیب و گریب نیموں کی وجہ سے یہ لوج کئی سالوں تک چرچہ میں بھی رہا تھا نور بلنگا کیفے دھرمسالہ ہمارچل پردیس کے دھرمسالہ میں موجود نور بلنگا کیفے ایک بہت ہی خوبصورت جگہ پر موجود کیفے ہے جو بہت سے ویدیسی لوگوں کو آکرسیت کرتا ہے لیکن یہ کیفے فورننرس آنلی پولیسی پر آدھاریت ہے اور یہاں بھارتی لوگوں کا جانا سکت منع ہے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ویکتی بھارتی جیسا دکھتا ہے اسے اس کیفے میں گھسنے نہیں دیا جاتا ریڈ لالی پاپ ہاشٹل چننئی یہ ہاشٹل چننئی کے تمیل نادو میں موجود ہے جو ایک انتر راشتی اسطر کا ہاشٹل ہے اس ہاشٹل میں کسی بھی بھارتیوں کو رہنے کے لیے کمرہ نہیں دیا جاتا اس ہاشٹل میں کمرہ لینے کے لیے پاسپورٹ دکھانا جروری ہوتا ہے اور ویدیس سے آئے لوگ ہی اس ہاشٹل میں کمرہ لینے پاتے ہیں فارنر آنلی بیچ گوہ اینڈ پانڈی چیری گوہ ایک ہالڈے ڈیسٹینیسن ہے جہاں بہت سے بھارتیوں کا گھومنے کا سپنا ہوتا ہے لیکن گوہ میں ایسے بھی کچھ بیچ موجود ہیں جہاں بھارتیوں لوگوں کا جانا یا ان کا وہاں روم لینا منع ہے ایسا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ویدیس کے لوگ وہاں اپنے حساب سے کپڑے پہن سکیں اور ان کی گوپ نیتہ بنی رہے آرام بول بیچ اور انجنہ بیچ ایسے ہی کچھ بیچ کے ادھارڑ ہیں جہاں بھارتی لوگ دیکھنے کو نہیں ملتے گوہ کی طرح ہی پانڈی چیری میں بھی کچھ ایسی بیچ موجود ہیں جہاں بھارتیوں کو جانے نہیں دیا جاتا اور اس کے پیچھے کا کارڑ گوہ کی طرح ہی ہے شکورا ریکون احمد آباد شکورا ریکون ایک جیپنیج ریسٹورینٹ ہے جو احمد آباد میں موجود ہے جس کا مالک ایک بھارتی ہے پھر بھی یہاں بھارتیوں کے جانے پر پرتیبند ہے ہوتل مینیجمنٹ کا کہنا ہے کہ پہلے یہاں بھارتی لوگوں کے آنے پر منع نہیں تھا پر کچھ بھارتی لڑکے ہوتل کے جیپنیج لڑکی اسٹاپ اور جیپنیج کسٹمر کو بری نظر سے دیکھتے تھے اور ان کے ساتھ بتتمیجی بھی کرتے تھے اور مینیجمنٹ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس بڑی بڑی کمپنیوں سے انتراشت کلائنٹ آتے ہیں جنہیں وہ کھونا نہیں چاہتے جس وجہ سے بھارتی لوگوں کے ریسٹورینٹ میں آنے پر پوری طرح سے پرتیبند لگا دیا ہے رسین کالونی کنڈن کلام تمیلناڈو کے تریونیل ویلی جلے میں کنڈن کلام نیکلیر پاور پلانٹ موجود ہے جسے روس کے لوگوں دوارہ چلائے جاتا ہے یہاں پر روس کے لوگ پرانے سمیں سے آ کر بسے تھے اور اب ان کا پورا پریوار یہی رہتا ہے ان کی اس کالونی میں کوئی بھی بھارتی نہیں رہتا اس لئے اسے رسین کالونی کے نام سے جانا جاتا ہے اس کالونی میں رسین ہوتل اسکول کلب موجود ہے جہاں روس کے بچے جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور پاور پروجیکٹ بھی روس کے ویگیانک انجینئر موجود ہیں